نمسکار دوستو آپ لوگوں نے کئی طرح کے فل کھائے ہوں گے اور دیکھے ہوں گے لیکن آج ہم آپ لوگوں کو ایسے عجیب عجیب سے فل دکھائیں گے جن کے بارے میں آپ نے شنا بھی نہیں ہوگا دیکھنے کی بات تو دور ہے ان فلوں میں کچھ فل تو ایسے ہیں جو بہت ہی انوکے ہیں اور بہت ہی خاص ہیں تو چلیے بینہ دیری کیے شروع کرتے ہیں پائن بیری سٹرو بیری کی طرح دیکھنے والا یہ فل اصل میں پائن بیری کے نام سے جانا جاتا ہے ویسے اگر لک وائز بات کی جائے تو یہ فل بلکل سٹرو بیری جیسا ہی ہوتا ہے لیکن رنگ میں یہ لال نہیں بلکہ سفید ہوتا ہے اور اسی سفید رنگ کے کان یہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارا فل لگتا ہے اور سواد کی بات کریں تو یہ فل کھانے میں بہت ہی سواد ہوتا ہے اس فل میں بہت زیادہ ماترہ میں ویٹامنز پائے جاتے ہیں یہ فل جب اکٹھے رکھے جاتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں ریڈ فریوٹ یہ فل انڈونیسیا میں پائے جاتا ہے جو پورے لاز رنگ کا ہوتا ہے اور اس کا اکار مکی جیسا ہوتا ہے اور سائز کی بات کریں تو یہ فل کافی بڑا ہوتا ہے فنگر لائن یہ فل آسٹریلیا اور کیلیفورنیا میں اگائے جاتے ہیں یہ فل دیکھنے میں کئی طرح کا ہوتا ہے اور باہر سے دیکھنے میں یہ فل عجیب سا لگتا ہے لیکن اس کے اندر موجود بیت سے بہت مہنگی مہنگی اور کئی طرح کی مٹھائی بنایا جا سکتی ہے اور اس کے چھلکے سے کئی طرح کے مسالے بنایا جاتے ہیں چوکلیٹ فیوڈنگ فل اگر میں آپ لوگوں کو یہ کہوں کہ پیڑوں پر بھی چوکلیٹ لگتی ہے تو شاید آپ لوگوں کو وشواس نہیں ہوگا لیکن دوستو یہ سچ ہے چوکلیٹ فیوڈنگ فل اس کا جیتا جاگتا ادھار ہے یہ فل باہر سے دیکھنے میں تو سادھار سا لگتا ہے لیکن جب اس کو کاتا جاتا ہے تو سب کے موہ میں سے پانی آ جاتا ہے کیونکہ اس میں سے چوکلیٹ ہی چوکلیٹ نگلتی ہے اور یہی کمال کی بات ہے کہ یہ فل بلکل چوکلیٹ جیسا ہوتا ہے اور کھانے میں بھی چوکلیٹ جیسا ہی میٹھا ہوتا ہے اور دیکھنے میں بھی اندر سے چوکلیٹ جیسا ہی ہوتا ہے کیسوسو فل جتنا عجیب اس فل کا نام ہے اتنا ہی عجیب یہ فل ہے یہ فل ملیسیا میں پائے جاتا ہے یہ فل ہمیشہ تین سو فٹ کی انچائی پر ہی اگتا ہے اس فل کا سواد کھانے میں کیلے جیسا ہوتا ہے اگر میں آپ لوگوں کو کہوں کہ کیلے نیلے رنگ کے بھی ہوتے ہیں تو شاید آپ لوگوں کو وشواس نہیں ہوگا لیکن یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں نیلے رنگ کے ہی کیلے ہیں نیلے رنگ کے ان کیلوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کھانے میں بہت ہی سواد اور میٹھے ہوتے ہیں اور ان کیلوں میں سے ہمیشہ ایک اچھی خوشبو آتی رہتی ہے سیب ایک ایسا فل ہے جو بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی کالے رنگ کے سیب دیکھے ہیں جی ہاں دوستو سیب کالے اور گہرے بینگنی رنگ کے بھی ہوتے ہیں یہ سیب کھانے میں تو سواد ہوتا ہی ہے لیکن مہنگا بھی بہت ملتا ہے اس لیے ان کو بلیک ڈائمن یعنی کالا ہیرہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس ایک سیب کی قیمت لگ بگ پانچ سو روپے ہوتی ہے بودھا سیب پیئرز چین کے ایک کسان نے اپنے کھیت میں ایک ایسا پیڑ لگایا ہے جس پر بھگوان بودھ کی آکرتی والی ناسپتی لگتی ہے اس لیے یہ ناسپتی بہت ہی خاص ہیں اور یہ پورے ایسیا میں چرچہ کا ویشہ بنی ہوئی ہے اور اسی وجہ سے یہ ناسپتی بہت ہی مہنگی ملتی ہے روبی رومن گریپس آپ لوگوں نے ہرے اور کالے انگور ہی دیکھے ہوں گے لیکن لال رنگ کے یہ بڑے بڑے انگور جاپان میں پائے جاتے ہیں اور ان انگوروں کی قیمت سن کر آپ کو سائد چکر آ جائے جی ہاں دوستو ان لال رنگ کے انگوروں کی ایک گچھی کی قیمت کی بولی ایک بار آٹھ لاکھ روپے لگی تھی جاپان میں یہ سب سے مہنگا فل مانا جاتا ہے سکیر واتر میلن آپ لوگوں نے گول تربوز ہی دیکھے ہوں گے لیکن جاپان میں اپہار کے روپ میں دیے جانے والے یہ تربوز چکور اکار کے ہوتے ہیں اور دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں چکور اکار کے یہ تربوز بہت ہی مہنگے ہوتے ہیں کیونکہ جاپان میں لوگ ان تربوزوں کو ایک دوسرے کو گفٹ کے روپ میں دیتے ہیں تو دوستو یہ تھے دنیا کے دس بہت خاص اور عزیف فل آپ لوگوں کو ان میں سے سب سے عزیف اور خاص فل کون سا لگا کومنٹ کر کے جرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں دھنے واد